گورمنٹ آف پاکستان کے نام میری اس تصنیف کا جائزہ اور میری ذاتی انکوائری جس کے لیے مختلف ایجنسیاں استعمال کی جا رہی ہیں میری تصانیف اور شخصیت کی تحقیق ایسے منصف مزاج صحافیوں، دانشوروں اور سیکورٹی افسروں سے کروائی جائے جو روحانیت اور تصوف کے مخالف فرقے سے نہ ہوں اور تنگ نظر مولوی بھی نہ ہوں کیونکہ انتشار کا سبب یہی لوگ ہیں اگر یہ علم اللہ کی محبت کا درس اور وسیلہ ثابت نہ ہو یا سب مذاہب کو ایک کرنے میں مددگار یا دنیا میں امن کا خواہہ نہ ہو یا اس سے وابستہ مختلف مذاہب کے لوگ گناہوں سے دور اور اللہ رسول کے محب پرستار نہ بنے ہو یا اس علم کے ثبوت یا اشارے آسمانی کتب احادیث اور ولیوں کی مکتوبات سے باہر ہوں نیز زمین و فلک پر دکھائی گئی تصویریں خود ساختہ منگھڑت یا بے ثبوت ہوں تو حکومت ہر قسم کی سزا یا بندش کی مجاز ہے ہمارے نوٹس میں آیا ہے کہ حکومت ان تصاویر کی بہت پہلے تحقیق کر چکی ہے لیکن عوام میں فتنے کی وجہ سے خاموش ہے حتیٰ کہ اس فتنے کے خطرے کے پیش نظر گوہر شاہی کو مختلف حربوں سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کوشش نواز دور سے شروع ہوئی اس کے جانے کے بعد بھی اس کے ہم خیال اس حکومت میں موجود ہیں انانیت فرقواریت عقیدے یا کرسی کی وجہ سے رب کی نشانیوں کو جھٹلانا سربراہوں کے لئے اچھا شگون نہیں ہوتا رب کی نشانیاں فتنہ پیدا نہیں کرتی بلکہ فتنوں کو مٹانے کے لئے آتی ہیں جس کا لوگوں کو شعور نہیں ہے حکومت پاکستان اگر منصف مزاجی سے تحقیقی رپورٹ شائع کر دے جس کی تحقیق غیر ممالک نے بھی کرنی ہے تو پھر بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کہ دل اللہ کے ذکر اور اس کے نام سے چمکتے نظر آئیں گے کیونکہ مومن اور صادق قسم کے لوگ تصدیق کے منتظر ہیں ہمارا سیاسی جماعت سے تعلق ہے اور نہ ہی حکومتی کاموں میں مداخلت کرتے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں رب کی رضا سے کر رہے ہیں اور مستقبل میں جو کچھ بھی ہونا ہے رب کی رضا سے ہی ہونا ہے اس وجہ سے بے خوف اور بے دھڑک حقیقت کو آشکارہ کر رہے ہیں اب یہ معلوم ہوا ہے کہ حجر اسوت چاند سورج اور ستارے پر نمدار تصویروں کی وجہ سے فوجی جرنیل اور حکومت گوھر شاہی کو امریکہ یا کسی اور ملکہ ایجنٹ سمجھتی ہے واقعی میں اسی حکومت کا ایجنٹ ہوں جس نے یہ تصویریں لگائی ہیں میں کئی دفعہ یہ اعلان کر چکا ہوں کہ ملک دشمنی اسلام دشمنی توہین رسالت یا منکرے ختم نبوت کا اگر کوئی بھی ثبوت کسی کے پاس ہو تو بے شک مجھ زندہ جلا دیا جائے ہماری نس نس اللہ رسول کے عشق میں تڑپتی ہے جو لوگ ایسے لوگوں پر جھوٹی رپورٹ یا جھوٹا بہتان لگاتے ہیں وہی ہیں لعنت اللہ علی القاذبین والسلام ریاض احمد گاہر شاہی موسیقی